سید ہو کا پیدا ہوں اہلِ بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہوں تو بلال سید بن گیا ابو لاحب بلید بن گیا مسجد نبوی کا موزن بنا زہر کی نماز بارہ ربیو الاول سات جون چھہ سو تینٹیس ریسوی گیارہ ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور زہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے جب کہا اشہدو انہ محمد تو روتے 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 آواز بند ہوگی اور ازان پوری نہ کر سکے اور تھوڑے مار کے رونے لگے سارے مدینے والے رونے لگے تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں ازان نہ دوں گا اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو وکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گی چھے مہینے لوٹ کے نہیں آئے چھے مہینے گزرے ایک لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں ایک لاکھ کسی کو خواب نہیں آیا صرف بلال کو خواب آیا بلال اللہ کے حبیب خواب میں بلال یہ کیا بے وفائی میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا چھے مہینے گزرے ہیں صحابہ ایک لاکھ کے قریب جہاد میں شام اراک میں جا چکے ہیں خواب بلال کو آتا ہے بلال یہ کیا بے وفائی میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا رات آنکھ کھلی اونٹنی پہ سوار ہوئے سوائے پشاب اور نماز کے نہیں رکے وہ چل سو چل چل سو چل چل سو چل ساتھویں دن مدینہ پہنچے اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں وہ ایسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں مدینہ میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا تو جدائیاں ہیں جدائیاں ہیں پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خشی کی کیفیت تاریخ ہو گئے نماز کا وقت آ گیا مسجد ساری پھر گئی سب کی تمنا کہ آج بلال ازان دے اور کسی کو حمد نہیں ہو رہے بلال سے بات کر تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کی امامین ہمامین نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت کے سردار حسن اور حسین جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ حلی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں کہا جی نہیں کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے قفو ازان دیں اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے حسین 6 سال کے حسن 7 سال کے یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو کہنے کے چچا ایک درخواست کر کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے کیا حکم ہے درخواست نہ کو حکم کو کہ جیسے ہمارے نانا کے لئے ازان نہ آج ہمارے لئے دیں تو بلال رضی اللہ نے پھوٹ پھوٹ کے رونے لی کہنے کے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ازان نہیں دوں گا لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے قسم تو چھوٹی سی چیز ہے میں قسم کا قفارت ہوں گا اور ایسے چھڑے چھت پر ایک انساری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پر چھڑ کے ازان لیتے تھے کانہ میں انگلیاں دیکھے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں قرآن مچ گیا اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلیں اور مسجد نبی میں میں چیخ چنکھڑا مچ گیا یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا یہ شان ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوح قلم تیرے ہیں پھر دوسرا واقعہ جب جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصہ میں ہونے لگی ہے اور جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن لشکر اسلام داخل ہوا عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں جمعہ کی ازان ہونے لگی تو چھتیسہ ہزار کا لشکر تھا تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ ازان انہیں مانے تو حضرت عمر نے کہا بلال بلال یہ دیکھ آج ازان دیتا ہے تو بلال وہ سخرا پہ سوار ہوئے مجھے گمبت سا نظر آتا ہے اس کے نیچے چٹانے جہاں براک باندھا گیا تھا تو اس پہ سوار ہوئے اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ چھتیسہ ہزار کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گئے یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے اپنی زندگی کو ٹھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں اللہ کے محبوب کے سانچوں میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بیناہم قرآن کی سب سے خوبصورت قسم اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم سبحان اللہ کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم یہ عشق کی انتہا ہے محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی خود ہی رب محمد ہے لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے کہا مجھے تیرے رب کی قسم میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں انگریزی میں ہندی میں فارسی میں ڈھال سکتا فلا ورب فلا ورب سبحان اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم جو اپنایت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کے مجھے تیرے رب کی قسم اللہ میں اقوال میڈیکل کالیج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں پر نہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا تو اللہ کو اپناو اللہ کو اپناو غلامی مصطفیٰ کے ساتھ غلامی رسول کے ساتھ غلام محمد بن کے چلو غلامی رسول بن کے چلو غلامی نبی بن کے چلو اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو سیکھ کے چلو یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے ڈاکٹر بنو بادشاہ بنو انجنئر بنو جو مرضی بنو لیکن غلامی مصطفیٰ بن کے بنو پھر اللہ تمہارا ہے پھر اللہ تمہارا ہے ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ چھکا دی اس کی ایک ایک عدا کو محفوظ کر دیا اس کی ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا وہ دنیا اس سے بڑا موسن کوئی ہے تو دکھا تو اس سے بڑا کوئی موسن ہے تو دکھا تو اس سے بڑا کوئی عالی مقام مقام محمود انتظار میں ہے کدھر ہے شفاعت قبرہ انتظار میں ہے کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے کدھر ہے جنت کا جھنڈا کچابی اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جنت کچابی اس کے ہاتھ میں ہے حوز قوسر موجہ مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے جنت بن سار کے اس کے انتظار میں ہے اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑھنے کے انتظار میں ہے وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر شفقت بن کر شفیق بن کر حریص بن کر عزیز بن کر رعوف بن کر رحیم بن کر آئے محمد ہیں اور وہ جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے تو محمد تو احمد تو ماہی تو حاشر تو عاقب تو فاتح تو خاتم تو اول قاسم تو تاہ تو یاسین تو مشتبہ تو مرتضہ تو حامیم تو مرتضہ تو مشتبہ تو مصطفی تو باطن تو ظاہر تو اول تو آخر تو شاہد تو رشید تو مبشر تو نذیر تو داعی الاللہ تو سراج منیر تو مزمل تو مدث مزمل اور مدثر میں جو لارڈ ہے اللہ کی قسم لاکھوں کتاب میں لکھ دو تو ایک لفظ کا محمد علب ادا نہیں ہو سکتا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اے ہائے کیا محبت ہے کبھی مزمل کبھی متثر کبھی تاہا کبھی یاسین کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی داعی الاللہ کبھی سراج منیر کبھی حامد کبھی محمود کبھی رشید کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی اجود کبھی اکحل کبھی احور کبھی ابیر کبھی اہدب کبھی اعلم کبھی انور کبھی اشرف کبھی اعز کبھی اتم کبھی اجل کبھی اشرف کبھی اجمل کبھی احسن کیا کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعِينِ تیرے جیسے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا حسنِ ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاءُ تیرے جیسے جمال والا کسی مانے نہیں جنا حسب نصب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے تو میرے حسن نے کہا میرے نبی کے شاعر نے کہا تیرے جیسے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا تیرے جیسے حسب نصب والا کسی مانے نہیں جنا تیرا نصب تو آدم تب تیرے رب نے معفوظ کر دیا تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناخ بن قسیف بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اول بن ہمیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعبا بن عيذی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایهام بن مقصر بن ناهذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عران بن قیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آذر بن ناهر بن سروج بن رعول بن فائش بن عابر بن الفقشاق بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملهل ایل بن قینان بن آنوش بن شيس بن عدم بن نوحل بنامه رسول الله بن عدم محمد رسول الله وحسن منك لم تر قد تعینی واجمل منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاؤ یا خیر من دفنت في البقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفیع الذي ترجع شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام عليكم ماجر القدم نسیم جانب بطها بذرکا زا احوالا محمد را خبر کن وبرئی جان مشتاکم درانجا فداء روز اے خیر البشر کن یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمدی نظر آؤ پنجابینا نظر آؤ سندھینا نظر آؤ بروچینا نظر آؤ پشتونا نظر آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صیرت ہے ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے عالی ہے جس میں روزہ اس کے بعد ہے سکات اس کے بعد ہے حج اس کے بعد ہے کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو سکات فرض ہے دو روزہ فرض ہو گیا رکھو نماز فرض ہے چھوڑو نہیں دوسری چیز اخلاق ہے جس میں مانباپ سر فیرست ہیں کہ اپنے مانباپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ بد وقت ہے جس نے مانباپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا تو اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا اس دلدل سے نہیں نکال سکتا ہمارے حکم ایک کو الف پڑھو چھٹکا رائے ایک کو الف پڑھو چھٹکا رائے ایک کو الف پڑھو چھٹکا رائے ایک لفظوں دو تن چار ہوئے ہر لکھ کروڑ ہزار ہوئے ہر ایتھوں باج حکمران کو حکمران تو ہے ہی نہیں ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے وَلَوْنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّخُوْ لَفَتَحْنَا لِهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تم میری مان جاؤو میں زمین آسمان کی بردتوں کے دروازے کھل دوں میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران فوج پولیس افسر شاہی پندرہ بیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں زیادہ شلانگ مارو یہ سارا مجمع بیس لاکھ کا ہوگا اور آبادی پندرہ کروڑ ہے بیس لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی پندرہ چودہ کروڑ ساٹھ لاکھ اگر نیک ہوں رب زلجلال کی قسم یا دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہادے حکمران نہیں تارک جمیل بگڑا ہوا ہے تاجر بگڑا ہوا ہے سمیدار بگڑا ہوا ہے عورت بگڑی ہوئی ہے مرد بگڑا ہوا ہے جوان باغی ہے بڑے باغی ہیں غریب باغی ہیں مالدار باغی ہیں سارے ہم اس کشتی کے دھبونے میں صرف ناخدام اللہ کا ہاتھ نہیں ہے مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھر میں ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں پچاس پندرہ کروڑ میں دو چار کروڑ بھی برے ہوں تو کش نہیں ہوتا باقی اگر صحیح ہوں نہیں ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانے اتنا آسان ہے میرا رب کہتا ہے میرے بندہ میری بندی چل گناہ کر کر لے حوصلے گناہ کے کتنے کر زمین بھر دے اور کتنے کر چانداروں کو بھر دے اور کتنے کر خلا کو بھر دے اور کتنے کر تے بتے چڑ جا اور کتنے کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے اور کرتا 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 تے بتے تے بتے تے بتے تے بتے آسمان کی چھت کو لگا دے ایک دفعہ صرف ایک دفعہ کہہ کے کہہ یا اللہ معاف کر دیں تو میں سارے معاف کروں میں منتیں نہیں کرواؤں گا ماں منتیں کرواتی ہے باپ منتیں کرواتا ہے میں نہیں کروں تو کہے گا یا اللہ معاف کر میں کہوں گا جاؤں معاف کر دیا تو میرے عزیزوں سب جوان بیٹھے ہو آج توبہ کر کے اٹھا تبلیغ میں وقت لگاؤ تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے جو تعصب سے پاک ہے جو تان و تشنی اور تنقید سے پاک ہے اپنے رب سے سلع کرو تبلیغ میں وقت لگاؤ جب تمہیں چھٹیوں ہوں چار مئن لگاؤ چالیس دن لگاؤ ہر مئنے تین دن لگاؤ لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں سارے مرد اور عورت بچے بچیاں آج توبہ کر کے اٹھو یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ٹھیک ہے نیت کرتے ہو سارے کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر یہ توبہ آپ سب نے بچے بچیوں مرد اور عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں آپ سب ایسے بیٹھو جسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم وائل زیرو اور آسمان تک روشنیاں اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تمہارے لئے دعائیں کر رہے ہیں یہ فضاء یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد و عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی فلاں فلاں کا بیٹھا اس نے توبہ کی میں نے معاف کیا توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا اللہ پھر معاف کر دے تو نیت کرتے ہو نا سارے سے سارے بھائی نیت کرتے ہو نا اگر کسی سے لڑے گئے ہو صلح کر لو کسی کا حق مارا ہے حق دے دو کسی پر زیادتی کی ہے معافی معاملو کسی کا دبایا ہوا ہے اسے ہم نے ہاتھ چھوڑ نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو ماما باپ سے کھٹ پٹھے پاؤں میں پڑ جو میاں بیوی میں جگڑا ہے صلح کر دو عجب بات ہے جب میاں بیوی لڑکے آپس میں صلح کریں انہوں کے پچھلے سارے بنا معاف ہو جاتا اللہ کو یہ صلح اللہ کو یہ صلح اللہ کو یہ